زمانت قبل از گرفتاری حمزہ شہباز ہائی کورٹ میں پیش نیو حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے پہلے آگاہ کرے ہائی کورٹ نے زمانت میں توصیح کی درخواست نفٹا دی حمزہ شہباز نے اظہار یکجہتی کے لیے ڈاکٹر مجاہد کامران کی بھی اہلیہ شازیہ قریشی کے ہمراہ ہائی کورٹ آمد بچت کے دعوے اقراجات شہانہ غریب عوام کے امیر حکمرانوں کے سرکاری گھروں کی حالت خستہ پنجاب کے گیارہ بزرہ نے سرکاری گھروں کی تضیر اورائش کے لیے پیسے مانگ لیے سفارش پر وزیراعلا نے لاکھوں روپے کے فنز بھی منظور کر لیے پارکنگ کمپنی جو شہریوں سے تو پیسے بٹورتی ہے آگے نہیں دے پاتی پارکنگ کمپنی بلدیہ اظمہ کی مکروز نکلی چونتیس کروڑ پچیس لاکھ واپس کیے جائیں بلدیہ اظمہ نے مراسلہ لکھ دیا سی ای او کمپنی قلب عباس کہتے ہیں سیکیٹری بلدیات مسئلہ حل کر آئے یک نہ شد دو شد بلدیہ اظمہ کے ساتھ ایل ڈی اے بھی پارکنگ کمپنی کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گئی کمپنی سے بجلی اور پانی کے بل مانگ لیے کمپنی ایل ڈی اے کی بھی نو لاکھ سنتیس ہزار کی نادہ ہندہ نکلی بلدیہ اظمہ ہمیں پارکنگ کے پیسے بھی ادا کریں ایل ڈی اے پنجاب حکومت کا صاف پانی کی پراہمی کے لیے آپ پاک اتھارٹی کا قیام کا فیصلہ آپ پاک اتھارٹی کی نگرانی گورن پنجاب چوہدری محمد سرور کریں گے اتھارٹی کے قیام کا آئندہ دو ہفتوں میں نوٹفیکیشن جاری کر دیا جائے گا ابتدائی ورکنگ پیپر تیار عدالت میں آ کر تکبر دکھاتے ہیں دولت کی اکڑ اپنے پاس رکھیں چیف جسٹس تاکب نصار پانی بیشنے والی نیجی کمپنی کے مالک پر برس پڑے موزر صحت انتظامات پر نیجی کمپنی کو سیل کرنے کا حکم آپ کا جو کلائنٹ حکومتیں الٹاتا اور حکومتیں بناتا ہے اسے بلا کر طبیعت صاف کی ہے چیف جسٹس کا اعتزاز احسن سے مقالبہ زیورے تعلیم کارڈ میں گھپلے محکمہ سکول ایڈوکیشن کا منصوبے کے حوالے سے شکایات سیل قائم کرنے کا فیصلہ ڈسٹرکٹ مانیٹنگ آفیسر شکایات سیل کا فوکل پرسن ہوگا شکایات فوکل پرسن کے پاس جمع کروائی جا سکیں گی مراسلہ جاری پنجاب یونیورسٹی میں خلاف زابطہ بھرتیوں کا الزام سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت چھ ملزمان احتساب عدالت میں پیش عدالت کا تفتیشی افسر کے پیش نہ ہونے پر اظہار برہمی شوکایس نوٹس جاری عدالت نے ریفرس آنے تک چاروں اسادزہ کو حاضری سے استثناء دے دیا لیسکو کے نیٹ میٹرنگ منصوبے میں اہم پیش رپ کنیکشن کے لیے دو سو اٹھانوے درخواست موصول سارفین سولر سسٹم کے ذریعے حاصل کی گئی عذاب بھی بجلی لیسکو کو فروخت کر سکیں گے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا جنرل ہسپتال کا دورہ شعبہ ایمرجنسی لیبر روم اور نیورو وارڈ کا معاینہ کیا صبحی وزیر صحت کی نیورو کے مریضوں کو ہسپتال میں خصوصی توجہ دینے کی ہیدائی صبحی وزیر سکولز ایڈوکیشن ڈاکٹر مراد راست کا گورنمنٹ سینٹرل مارڈل ہائی سکول کا اچانک دورہ آئی ٹی لیب سائنس اور مختلف شباجات دیکھیں کچن اور واش رومز کا بھی معاینہ کیا پارکنگ کے حوالے سے کانونی اور غیر کانونی بیلڈنگز کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں نئے ماسٹر پلین کی تیاری پر ہر ادارہ کام کر رہا ہے سمن آباد بہت پرسکون سوسائٹی تھی اب اس میں سانس لینا مشکل ہے ڈی جی ال ڈی اے آمنہ امران کی گفتگو نئے ماسٹر پلین دو ہزار چالیس کی تیاری سے متعلق جلاس کمیشل اور رہائشی زون سے متعلق پالیسی پر توادلہ خیال لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن چیئرمن پی ایچ اے یاسک گلانی کا ڈیلی ویجز مالیوں کو تنخواہ نہ ملنے کا نوٹیس پی ایچ اے انتظامیہ کو فوری طور پر مالیوں کی تنخواہ جاری کرنے کی ہدا ہے آج ڈیلی ویجز مالیوں کو تنخواہ مل جائے گی یاسک گلانی تین سو سے زائد وقلہ کے لائسنس موطل غیر ملکی یونیورسٹیوں میں ایل ایل ایم کی بنیاد پر لائسنس لینے والے وقلہ کے لائسنس موطل کیے پنجاب بار کانسل پنجاب بار کانسل کے ممبر رانہ انتظام نے موطلی کا نوٹیس جاری کر دیا جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی گلی روشن ہر دل شاد نبی آخر الزمان رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت عید ملاد النبی کل مذہبی جوش و خروچ سے منائی جائے گی مساجد بزار و مارکیٹوں پر چراغاں سپریم کورٹ کے جسٹس سید منصور علی شاہ کے سسر کی گلبرد تھری میں نواز جناز آدھا چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکب نزار جسٹس ایجاز الہسن جسٹس منظور احمد ملک چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کی شرکت جسٹس فرختبان جسٹس امیر بھٹی جسٹس مظاہر علی اکبر نقبی ڈسٹرک انڈ سیشن جج عابد حسین قریشی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عوید سمیت ججز بوکلا اور سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت مرہوم کے حسال سواب کے لیے دعا چین کے ڈپیٹی منسٹر ریلوے کی بفت کے ہمرا جی ایم ریلوے آفتاب اکبر سے ملاقات سی پیک ٹیم سے ایمل بن ڈیزائن پر تبادلہ ہے خیال موسیقی